اس کو جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ نیٹ میں لانا چاہیے ان کو بھی جو ہے وہ آپ اس میں لائے اور غریب کو سکے ہم اس کو ریلیف دی سکیں لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کر دیتی کل نیپ کے متعلق بھی ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں نے دیا وہ ایک متوقع فیصلہ تھا دو ایک سے فیصلہ آیا دو ججوں کی جو ججمنٹ ہے وہ تو پڑھ کے سنائی گئی لیکن منصور علی شاہ کی جو ججمنٹ ہے وہ نہیں پڑھ کے سنائی گئی قوم یہ بھی توقع کرتی تھی کہ ہم عدل اور انصاف کی توقع جوڈیشری سے ہمیشہ رکھتے ہیں جس ملک میں عدل اور انصاف کا قتل ہو عدل اور انصاف نہ ہو تو پھر اس ملک کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ باپ بھی آج ایک اور شخص کا تاریخ باپ ختم ہونے جا رہا ہے اور ایک نیا باپ شروع ہونے جا رہا ہم امید کرتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ عدل اور انصاف جوڈیشری عدل اور انصاف کرے گی سپریم کورٹ نے منصور علی شاہ کی ججمنٹ تو نہیں سنی لیکن ان سوشل میڈیو موجود ہے اور میڈیا پہ بھی آ جائے گی تو یہ چیزیں جو ہیں اور پاکستان بھی وہ سپارٹی کے اس پہ پہلے سے ہی موقف ہیں ہم نے پہلے بھی فیس کی ہیں عدالتیں ہم آج بھی فیس کریں گے ہم کل بھی فیس کریں گے لیکن کبھی نیپ کو پولڈیکل وکٹرمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے نیپ کو پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے نیپ کو جو ہے وہ پارٹی کی شفٹنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ عام ٹویسٹ کریں اور کہیں کہ جی آپ پارٹی شفٹ کرو اور یہ والی جو پارٹی ہے وہ جو ہے زمزم سے دھلی ہوئی اس میں شامل ہو جاؤ تو آپ کے سارے گناہ ماف آپ کے سو جو کہتے ہیں خون ماف جو کہا جاتا ہے جو وہ ہے تو لہٰذا ہم نے تو پہلے بھی کہا کیونکہ دوہزار آٹھ اور تیرہ میں جب ہماری حکومت تھی آپ نے بھی دیکھا کہ کوئی بھی پولٹیکل قیدی موجود نہیں تھا ہم نے اٹھارویں تربیہ میں باسٹھ تریسٹھ کی شک کو ختم کرنے کے لیے بھی کہا لیکن ہماری اس وقت کے بھی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کا جو ہے وہ سفر کیا کچھ چیزیں ہماری اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب میں ہماری اتحاد ختم ہوئے اور اتنی جلدی ان کو نہیں کرنی چاہیے حالات خراب کرنے میں ورنہ بات نکلے گی تو بہت دور تلگ جائے گی تو لہٰذا پھر بہت سی چیزوں پر ہوگی آج میں نے ایک غالباً ٹویٹ دیکھی ہے جس میں کہا گیا کہ ہم سندھ آ رہے ہیں ہم ہر سیاسی جماعت کو سندھ میں ویلکم کرتے ہیں وہ ان کا بھی سندھ ہے ہمارا بھی ہے پورا پاکستانر کسی کا ہے ان کو آزادی ہے جس سے ساتھ بھی سیاسی اتحاد کرنا چاہیں کوئی پابندی تو نہیں ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے کاپی رائٹس ہیں پھر ہم بھی اپنی پارٹی سے یہی کہیں گے کہ ہم بھی جو ایلائنس بنائیں گے نئے ایلائنس بنائیں گے پنجاب میں بنائیں گے ہم کے پی بھی بنائیں گے پھر کسی جماعت کو میرے خیال میں humor نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے کبھی بیساکیوں کی تلاش نہیں کی کچھ لوگوں کو کچھ پارٹیوں کو ہمیشہ بیساکیوں کی تلاش ہوتی ہے کہ ہم بیساکیوں کی ذریعے اقتدار پہ ہیں ہم الیکشن لڑے ہیں ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں ہم نے الیکشن جیتے بھی ہیں ہم الیکشن ہارے بھی ہیں ہمaurیشن ہرواہے بھی گیا ہے ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں ہم حکومت میں بھی بیٹھے ہیں لیکن کبھی ہم بے ساکیوں کا سارہ نہیں لیا بے ساکیوں کی تعلاش میں ہمیشہ کچھ پارٹیاں گھومتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کیا کریں کس کے ساتھ کیا کریں لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیشن ہونا چاہیے آج بھی ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیشن کمیشن الیشن کی تاریخ دینے میں کیوں کترہ رہی ہے آپ نے شیڈول تو دے دیا کہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی نومبر تیس سومبر تک لیکن اس کے بعد جو ہے سورنگ کی اس طرف اندھیرہ نظر آ رہے ہیں کوئی روشنی کی قیرد نظر نہیں آ رہی الیشن کی ڈیٹ اگر آپ کو یقین ہے کہ تیس سومبر تک یہ چیز ہو جائے گی تو آپ ہمیں بتا دیں جی جنوری فیوری مارچ اپریل جون اگست کیا کب الیشن آپ کرانا چاہتے ہیں ایک ڈیٹ تو دے دیں اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ قانون کیا کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے لیکن آپ کچھ کہیں تو صحیح نہ آپ نوے دن میں بھی الیکشن نہیں کر آ رہے آپ جو ہے نومبر تک بھی نہیں کر آ رہے ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فیوری میں شاید الیکشن ہو جائے لیکن وہ آپ کے ترجمان نہیں ہیں یا آپ آج پریس ریلیز دے دیں کہ فلان جماعت ہماری ترجمان ہے پارٹی جو ہے ہماری ترجمان ہے یہ دیں ہو سکتا ہے کہ الیکشن آئی گا تو اس سے پہلے جو ہے الیکشن ہو جائیں گے بھئی یہ تو کوئی بفروضہ نہیں آپ ہمیں بتا دیں کہ جی فلان تاریخ جو ہے ہم نے فکس کر لیا ہے کہ جی ہمیں صرف یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ پھر تیس سومبر میں جب ڈیلیمیٹیشن ہو اور لوگ عدالتوں میں چلے جائیں ہمارے جو الیکشن ٹریبینل کے کیسز عدالتوں میں تھے سپریم کورٹ میں تھے اسمبلی ختم ہو گئے اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے پانچ سال ٹینل ختم ہو گیا پھر ایسے نہ ہو کہ پھر یہ ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جی اس کو بھی آپ وہ آگے لے کر چلے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ ہم الیکشن مہم کی تیاری کریں ہم اپنی موبیلیزیشن کریں ہم اپنی کمپین کریں ہم نے چاروں صوبوں میں اپنی کمپین چلانی ہم نے کمپین فائنلائز کرنی ہے اور ہم نے جانا ہے لیکن آج تاکہ ہمیں ڈیٹ نہیں جاری تو ہمارا دوبارہ یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے آئین اور قانون کے مطابق دے جو آئین میں اس کے مطابق دے تاکہ اس ملک میں اس وقت جو ایکنومکل انسٹیبلیٹی ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کا واحد حل ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں ایک پالیمنٹ آئے ایک حکومت آئے پاکستان جو ہے ایک ایٹومک کنٹری ہے اور ایٹومک کنٹری جو ہے وہ جو ہے آپ اس کو ایسے دی چلا سکتے ایڈ اوک پہ تین مہینے اور چھ مہینے یا پھر دو مہینے پھر چھ مہینے پھر مارچ پھر فروری آپ آپ اس میں الیکشن کروائیں پاکستان کی عوام جس کو بھی منڈیٹ دیتی ہے جس جماعت کو بھی منڈیٹ دیتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس ملک پر جو ہے وہ کمرانی کریں میں بھی ندین علسان صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنی کچھ گزارشات اگر پہلے آپ کر لیں پھر اس کا بس میرے خیال میں پاکستان پیوز پارٹی کی شہید قائد نے جو چارٹرہ ڈیموکریسی دیا تھا اس کے بعد اب ہمارے ورکروں کے اوپر ہمارے کارکنوں اور ہمارے لیڈوں پر بھی یہ ایک قدگن ہے کہ ہم کبھی اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے ہم کسی سیاسی جماعت کو بھی جواب دیں اب اگر کوئی اپنے ووٹ کو عزت دو کے نظریہ سے باغا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اب اگر کوئی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اسلامی جمہوری اطاعت کی طرز پہ نہ ہو نہ ہو ستارے پھر نہ کٹھے کیے جائیں ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ملدب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماہو لو اس میں کونسا قابل اطراز ہمارا مطالبہ ہے ہمارے چیئرمین کا یا ہماری پارٹی کا تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے سیاسی صاحب کا اتعادی جو ہمارے حکومتی اتعادی تو ہو سکتے ہیں کبھی ہمارے نظریاتی اتعادی نہ وہ تھے نہ ہوں گے تو میرے خیال میں کیونکہ اب حکومت تو رہی نہیں تو تھوڑا سا جب کوئی اپنے نظریہ سے باغا ہے تو ہم تو اپنے نظریہ سے نہیں باغے کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور ہمارے چیئرمین کو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ پختگی کا مظاہرہ کریں ہمارے چیئرمین نے پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کی فارن پالیسی پوری دنیا میں آپ نے اس کو پیجا فلڈ ہو دنیا میں پاکستان کو تنائی سے نکالنا ہو وہ پختگی جب مظاہرہ کیا تو آپ کو حکومت دلوائی ہمارے چیئرمین کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ آپ تو اسمبلیوں سے صیفے دے رہے تھی پی ڈی ایم چیئرمین کی پختگی نے آپ کو کہا کہ آئینی طریقہ استعمال کریں اور آئینی طریقے کے ذریعے ایک وزیراعظم کو رخصت کیا اور آپ کو وزیراعظم بنایا تو میرے خیال میں پختگی تو پوری قوم نے دیکھی کہ کس کے نظریے میں یا کس کی سوچ میں یا کس کے طریقہ کار میں پختگی تھی تو اس لیے پختگی کا میرے خیال میں جواب آپ کو ہمیں اچھی طرح دینا آتا ہے اور ایک ہمارا ہر دل عزیز ہمارا ایک کہا کہ بائے بائے ٹائٹ آئے ایک ہمارے سابقہ وزیر نے کہا آپ خوشی سے سندھ میں آئیں لیکن اب یہ تو بتائیں آپ نے اقتدار میں رہتے ہوئے کب بدین کا دورہ کیا کب گھوٹکی کا دورہ کیا کتنے تھر کے معصوم بچوں کے یا ان کے اسپتالوں میں دورے کیے کتنے سیون شریف کے دورے کیے کتنا آپ خیر پر گئے آپ اتنی دفعہ وزیراعظم رہے اتنی دفعہ وزیر رہے تو ہم نے تو نہیں آپ کو روکا آپ کو فسیلیٹیٹ کیا ہے تو اکاؤنٹی بلیٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے ہمیں نہ سیف الرحمان والا اتصاب منظور ہے نہ جوید اقبال والا ہم تو چاہتے ہیں کہ پرلیٹیکل انجینئرنگ کے ہمارا موقف ہے اس میں جس کے مرضی فیصلہ ہے دوسرا جوڈیشری کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوڈیشری میں نہ جسٹس قیوم والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں نہ ہم جس طرح سیاسی طور پر زیاو لاکھ کی باقیات چاہتے ہیں کہ سیاست میں وہ مائنڈ سیٹ رہے اور نہ ہم نظام عدل میں افتخار چودری والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں کہ افتخار چودری کی باقیات بھی نظام عدل میں رہیں یہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ان باقیات نے اس ملک کو پیچھے کی طرف دکیلہ ہے آگے کی طرف نہیں دکیلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے اتحادیوں کو حالات خراب کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے فیصل کریم کنڈی کا اس موقع پر یہ کہنا تھا بات نکلے گی تو دور تلق جائے گی پیپلز پارٹی نے کبھی بے ساکھیوں کا سہارا نہیں لیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے سیاسی جماعت اداروں کے پیچھے نہ چھپیں ندیم افضل چند کا یہ کہنا تھا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا ندیم افضل چند کا یہ بھی کہنا تھا ایک رہنماؤں نے کہا کہ ہم سند آ رہے ہیں آپ سند آئیں پھر ہم بھی پنجاب آئیں گے